کہ ایک علم والے میں اور ایک بغیر علم والے میں فرق ہونا چاہیے اگر آپ کو آکے کوئی گالیاں بھی دے رہا ہے نا تو آپ آگے کس سے کیا کریں گے آپ بھی دو چار گالیاں دیں گے نہیں آپ کے پاس علم ہے آپ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیں گے اس طرح حسن بصیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ گزرے تو ان کو ایک بندہ نے رستے میں روکا اور کہا یا حسن یا حسن اتعارفو ماکان ابلاؤس جانتے ہو کل کیا ہوا وہ اللہ کا نیک بندہ انہوں نے کہا کیا ہوا کوئی قرآن کی تفسیر کا درست تھا کہتے ہیں لا لا فلان ان اختاب ہے فلانے نے تمہاری غیبت کی اچھا پہلے تو اس کو درست دیا اس کو کیا کہا کہ پورے رستے میں ابلیس کو تو ہی ملا تھا تو میرے بھائی کی شکایت لے کے آئے پہلے اس کو سیدھا یعنی ہوں کیا کہ آئندہ شکایتیں نہ لانا اور اپنا کام کرو اپنی چیزوں کو دیکھو اپنے معاملات دیکھو پھر خجوروں کا ٹوکرا لیا اور جس کے بارے میں خبر ملی تھی نا جس نے برا کہا اس کے گھر چلے گئے دروازہ کھٹ کٹ آیا اور کہا کہ یہ حدیعہ ہے میری طرف سے تمہارے لئے وہ پوچھتا ہے کہ کس مناسبت سے کہا کہ سنائیں کہ کل آپ نے بڑی محنت اور کوشش کر کے میرے اکاؤنٹ میں کچھ نیکیاں ڈلوا دی ہیں میں نے سوچا آپ کا مو ہی میٹھا کر دے بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے زاویوں کو بدلنے دیکھنے کے بہت ساری چیزیں اچھی ہو سکتے ہیں علم آپ کو وہ زاویہ دیتا ہے وہ سعط نظری دیتا ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں یہ مینج کرنے کے میں ضرورت ہے